آج میں آپ کو لیپ پرفیکٹ انڈری اور اگیٹ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں آپ بتانے والا ہوں مارکٹ اوپن ہونے ہی والا ہے اس میں میں بینک نپری کا دو سی پی کو لیڈ کر چکا ہے کہ بیالیس ہیار ساسو سی کا اور ایک ہے تیتالیس ہیار پی کا جس کا پڑائی چاوی ہیارمونس دو سو آر تالیس چل رہا اور میں پیور زیادہ اندہ منی میں ٹیٹ کرتا ہوں اندہ منی میں ہی کرتا ہوں میں اور یہ ہے پی سائیڈ میں ہے اس کا سی سائیڈ میں ہے تین سو بائیس کا ابھی فیلال 236 چل رہا ہے اگر ہم یہاں پہ کہاں ٹیٹ کریں گے یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہے اور میں اپنے لیول جو آپ لوگ کو لیول بتاتا ہوں وہی لیول ہے نپری کا پانچ میٹ کے ٹیم فریم میں کر دیا ہوں نپری میں میں تین جہتر میں تین میٹ میں ایک کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایم ایم آئی سٹیجی ہے نپری کا وہ بھی ایٹ کر دیتے ہمارا یہاں پہ ٹائم فریم ہم کر دیتے ہیں 50 نوٹ آپ جے گھری چالو ہونے والا مارکٹ آہ اوپن ہو بھی چکا ہے تو ہم پہری ریٹ کریں گے ترانت انٹری نہیں لے لیں گے آپ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے اور بینگ نیپ ٹی بھی آہاں بینگ نیپ ٹی بھی آپ کا ہو گیا ہے اوپن وہ بھی گیاب ڈون اوپن ہوا ہے تم کو رکنا ہے دوستو ہم کو ریسیو اون اسٹو ٹو کا ہی رہے گا اسے کم نہیں رہے گا نیپ ٹی بھی ایلموس سپورٹ کے پاس آنے والا ہے اور بینگ نیپ ٹی یہ آپ کا پیریم ہم دیکھیں بھوم ہو گیا مطلب کیا ہی بتائیں مارکٹ دوستو چھتیسے ڈیک چلا گیا چار سو تک چلا گیا کوئی دیکھت نہیں یہ ہمارا کیا ہے پوٹ سیڈ کا ہے بینگ نیپ ٹی کا دوستو تھا سے ابھی آگے کتنا چھتیس پہ آگیا کال سائٹ کا ہے نا کال سائٹ کہاں دیکھتے ہیں ہم کو ٹریڈ ملے گا تو لیں گے ان سائی سیٹ اپ کا انتظار کریں گے نپ ٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ مارکٹ ابھی ڈاؤن ٹی چل رہا ہے بریک کرنے والا ہے بریک کرنے والا ہے وہ کہاں ہے ہمارا جو چارٹ ہے یہ چار سو تک چلا گیا یہ سب پرگیرے گا بینگ نپ ٹی یہ گیر رہا ہے نیچے گیر رہا ہے ڈاؤن ٹی اس پانچ منٹ کے ٹیم فرم کینڈل کا کلوز ہونے دیتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ہے تھوڑا نیچے زیادہ گیریا بہت پریمیم نیچے گیریا ہے اس کا تو اس کا ہم پریمیم دوسرے ہاں پر لگا لیتے ہیں کون سا لگا لے اندہ مانی میں ہم زیادہ ٹیٹ کرتے ہیں بی آلیس چار سو کرتے ہیں چار سو کرتے ہیں دوسرے لیتے ہیں ڈیوالا اس کا پرائز کرتا ہوں دو سے اکتر ہے وہی کی ٹائم فریم ہے 5 منٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہم ایٹ کر لیے یہ چار سو تک سلا گیا ہے ترنی سے گر رہا ہے گرنے دی سے اوپر جانے کا تیاری کر رہا ہے سپورٹ کے پاس دونوں ہیں یہ کینڈل ہم پلے کلوز ہونے دیتے ہیں 5 منٹ 5 منٹ ہم کو ٹیڈ نہیں کرنا ہے جب تک ہم کو سیٹ اپ نہیں ملتا 5 منٹ کا ٹیم فریمتہ گلتی سے ٹیڈ کرنا ہی نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم یہ نہیں بوڑک آپ کر نہیں سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں آپ نیوٹیڈ ہونا تو آپ میری سب سے اگنور کرو اس کو تو آپ کے لئے اچھا ہی ہوگا اگر یہ اس میں بائنگ لیول کب ہوگا ہمارا بائنگ لیول اس میں اگر یہ اس کو ہائی کو بریک کرے گا تو ہم انٹیلیں گے ٹائم فریم کتنا ہے 5 منٹ 344 اس کو بریک کرے گا تو ہم لوگ انٹیلیں گے اوپر جاتے ہیں یہ تو نہیں لیں گے ایک چیزیں بھی بتانے والوں آپ کو مارکر ڈاون ٹرین میں ہے تو آپ کو کوانٹیٹی سائج کیا کہنے کم رکھنا نیچے کے سائٹ میں آپ کو کیا ہے پی کے سائٹ میں کوانٹیٹی آپ جتنا سے کرتے ہیں اتنا سے کیجئے لیکن آپ کو کوانٹیٹی سائج ہمیشہ کم رکھنا ہے کیونکر ڈاون ٹرین میں ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھے گا ہم ڈاون ٹرین میں ہی ہے ہم ڈاون ٹرین میں ہوں ہم ع息 ہمڈ اے ڈاون ٹرین میں lite سوپورٹ کے پاس ہی ہے ڈا سوٹ反ernو آہ اگر اس جون اس ڈرو کو بریک کرتا ہے نا بہنگ نپٹی تو یہ ہاں تک آ سکتا ہے 42,500 تک آ سکتا ہے لیکن اس کو بھی بریک کرنا پڑے گا تب وہ کام کرے گا لیکن وہ ٹھیک ابھی سپورٹ کے پاس ہے تو پھر ٹریڈ لینا تھوڑا ہائیلی ڈکسی بھی ہو گیا ہے یہ سپورٹ کو بریک کر رہا ہے دیکھیں سپورٹ کو بریک کر رہا ہے لیکن یہ سپورٹ کے ہی پاس ہے تو یہ ابھی تھوڑا ٹریڈ لینا تھوڑا ہلکا ڈکسی ہو جاتا ہے اس کو بریک کرے گا تو اگر ہم لوگ ٹریڈ لیں گے تھوڑا اس کو لوگ کو بریک کرے گا تو کہ مارکٹ ایک لینا تھوڑا ہلکا ڈکسی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ قوانٹیٹی سیج میں آپ کو وہ ہی کرنا ہے یہ آپ کو ہمیسے یاد آتنا ہے ہم بینگ نپٹی ہے نپٹی سیاد بریک کر چکا ہے سپورٹ کو اس میں سیکلوجی کیسے کام کرتا ہے نہیں کرتا یہ بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں یہاں پہ ہم کر دیا ہے بھائی ٹھیک ہے تھوڑا ڈکس ہی ہے لیکن کوئی دکھت نہیں ہم بھائی کیے ڈکس ہی ہے کتنے پر ہم بھائی کیے 2449 ڈکس ہی ہے ڈکس ٹو ڈکس ٹو ڈکس ٹو کو ہو گئی یہاں پہ کیا پہ بھائی کی ہم لوگ 449 ڈکس ہی ہے یہاں پہ بھائی کی ہمارا ڈکس ہی ہے 412 ڈکس 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 گھل ڈکس 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 ہمارا ہے چار سو چیہ سٹ کا اور دوسرا ٹائٹ ہمارا ہوگا چار سو تیرانمی کا ہمارا ہے چار سو چیہ سٹ کا اور دوسرا ٹائٹ ہمارا ہے نیچے گر رہا ہے یا تو میرے سٹاپ لس جائے گا یا تو میرے ٹائٹ ملے گا تو یہ مارکٹ میں یہ پروفٹ بلوز ہی ہوتا ہے ابھی ہم لوگ پروفٹ میں ہی چل رہے ہیں یہ یہاں سے ریوارس ہو سکتا ہے یہاں سے کیونکہ یہ ریجن کیا ہے کہ یہ ایک سپورٹ ہے پارو فل کیونکہ کیا بلتے ہیں اس کا سپورٹ ہے آفشن چین کا اگلی مل گیا ہے جلی مل گیا پرسٹ آرگیٹ آپ یہاں بک بھی کر سکتے تھے اور دوسرا ٹائٹ ہمارا رہے گا ونسٹو ون کا ٹائٹ ہم کو مل گیا ونسٹو ون کا ٹائٹ ہم کو مل گیا ہے ہمارا رہے گا چار سو تیرانوے کا اسی کا دوسرا بھی تارگیٹ ہم کو ملنے والا ہے دوسرا بھی ہم کو تارگیٹ ملنے والا ہے تیرانوے میں ہے تارگیٹ چار سو تیرانوے کا موان اسٹو ٹو کا تارگیٹ ملنے والا ہے اب دیکھ دیکھ پہ نیچے گریہ ہے یہاں پہ ریجن پہ ہے نا کہ یہ سپورٹ کے پاس آنے والا ہے تو وہاں پہ آپ چاہیے گے تو ونسٹو ون کا تارگیٹ آپ بوک کر کے نکل بھی سکتے تھے لیکن میں مارکیٹ میں یا تو مجھے سٹاپ لس چاہیے یا تو مجھے تارگیٹ چاہیے دو ہی میں فولو کرتا ہوں چار سو تیرانوے کا میرا دوسرا تارگیٹ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں آلماس چار سو اسی تک چلا گیا ہے تو یہاں بھی ہم بوک کر سکتے تھے ایسا نہیں کہ بوک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم کو اچھا کچھا پروفٹ ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہم آپ لوس میں جانے والا ہے نہیں یا تم کسٹ کسٹ نکل جائیں گے یا لوس میں جائیں گے نہیں ہوں بھیری امپورٹینٹ میرا بھائی بھیسنس امپورٹینٹ ہے رکھنا پڑے گا مکو اپنا تارگیٹ تک رویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میاں کتنا لوز ہو سکتا ہے مجھے مجھے ٹارگٹ چاہیے چاہیے یا تو ٹارگٹ دیجئے یا دو ٹارگٹ مجھے مارکٹ میں دو چیز ہوتا ہے اور مالی جم چھوٹا ٹارگٹ بوک کر لیتے ٹھیک ہے یہ میں اسکیلپنگ نہیں کر رہا ہوں پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ میں اسکیلپنگ نہیں ہے یہ میرا انٹرڈیڈنگ ہے اس میں آپ میرا اس میں اوپسن ڈیڈنگ کرتا ہوں تو مجھے ونسٹو ٹارگٹ چاہیے چاہیے یا تو مجھے سٹوپلس چاہیے ملے لیں گے کسی کسی لیں گے یا تو مجھے ٹارگٹ چاہیے تو میرا فارس ٹارگٹ ایک تو مل یہ ہے جو آپ کو چار سو چیاسی تھا ونسٹو ون کا ملے والا تھا چھار سو چی تک گیا تھا اور پھر وہاں سے مارکن نیچے بھی گیا مطلب کتنا پوائنٹ کا تھا اس ٹارگٹ مجھے کتنا پوائنٹ مل گیا تھا بھی ہاں تھا 37 پوائنٹ تھا پلس ادھر اور 20 پر مل گیا تھا مجھے میرا ٹارگٹ ہے کتنا پوائنٹ کا چوان پوائنٹ کا ہمارا ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے اور ملہ کتنا تھا ہم کو ملہ تھا ہمارا ابھی ہمارا ٹارگٹ سے 13 پوائنٹ کم تھا مطلب کتنا پوائنٹ ابھی ملا تھا تیری اگر 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 ایک تاریس پوائنٹ ہم کو مل گیا تھا اگر 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 ایک تاریس پوائنٹ ہم کو مل گیا تھا لیکن پڑ بھی جا رہا ہے تو بھائی آب ہے کہ آج لوس نہیں ہوگا میرا اتنے یاد کوشٹ کوشٹ نکل جاؤں گا لوس لیکن نہیں ہونے دوں گا میں دیکھیں آلماس آنے والا میرا ٹارگٹ آجا میرا بیٹا آجا میرا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا میرا ٹارگٹ دیکھیں میں یہاں پہ کیا رہا تو اپنا پروفیٹ بک یہ میرا بھائی آپ کو ٹارگٹ تک ہولڈ کرنا پڑے گا ہمارا ٹارگٹ آپ ہی بک کر لیے اور نکل گئے ہمارا ٹارگٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا تو ایک چیز میں آپ کو جاننا ضروری تھا دیکھیں میں کہاں انٹی کیا تھا میں اس کو بریک کیا تو میں یہاں پہ انٹی لیا چھیک ہے یہاں پہ میں اس کو بریک کیا تو میں انٹی لیا ریجن کیا تھا کہ یہ بھی سپوڈ ایک ہی طرف جا رہا ہے one way جا رہا ہے one way جا رہا ہے اور دونوں one way ایک طرف ہی گیا اس لئے میں یہاں پہ ٹرے لیا کہ bank niptv سپورٹ کو بریک کر دیا اور niptv سپورٹ کو بریک کر دیا اور ہم کون سے ٹرین میں چل رہے ہیں ڈان ٹرین میں چل رہے ہیں تا میرا quantity سیکلوجی کیسے کام کیا یہ آپ کو جاننا ضروری ہی ٹھیک ہے تھوڑ سکتہ ویڈیو لنبا ہوگا تو یہاں پہ psychology میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں psychology کیا ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ مجھے کتنا loss ہوگا یہاں پہ میرا کیا کیا psychology تھا میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر اون psychology یہ تھا کہ مجھے entry exit ہم کو پتا تھا کہ مجھے کہاں entry کرنا ہے کہاں exit کرنا ہے یہ ہم کو پہلے پتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا position ساتھ میرے risk management کے اور money management کے اچھا ہے مجھے میرے risk management اور money management کے according مجھے پتا ہے کہ میرا کتنا risk لینا ہے کتنا مجھے target لینا تو مجھے یہاں پہ 37 point کا میرا stop loss تھا اور target تھا one is two مجھے target ملا 449 میں ہم buy کیے اور اس کو میں sell کیا 493 میں میرا 37 point کا stop loss تھا کہ مجھے 37 point ہی جائے گا اور مجھے profit ہوگا تو مجھے 74 point ملے گا sorry کتنا point ہوگا 272 14 point مجھے ملے گا میں خوشی خوشی 54 point لیا اور نکل گیا market اور بھی اوپر جا رہا ہے ایسا نہیں کہ market اوپر نہیں جا رہا اور بھی جائے گا ابھی نکلتے تھے یہاں پہ 508 کو touch کے نہیں کوئی دکھنے مجھے target مل گیا تو میرا stop loss مجھے کتنا تھا 37 point کا اور میں اپنا quantity size اپنا risk recording میں لیتا ہوں کہ میں کتنا loss دے سکتا تو یہاں پہ دیکھئے میں یہاں پہ کیا تھا 37 point کا میرے stop loss تھا تو میں یہ سوچا کہ میں اگر میرے against market چلا گیا تو کیا میں 37 point کا stop loss دے سکتا ہوں خوشی خوشی میرا position size recording میں بتا رہا ہوں تو ہاں میں خوشی خوشی میں اپنا جیتہ مالی جی مالی جی مالی جی میں 500 quantity state کرتا ہوں تو یہاں میں 100 quantity state کرتا ہوں تو یہاں example میں بتا رہا ہوں کہ میں لیجئے یہاں پہ میں کتنا 90 quantity state کیا for example میں بتا رہا ہوں تو 90 quantity state کیا تو مجھے کتنا loss ہو سکتا تھا میرا loss ہو سکتا تھا صرف کتنا 2430 رپیہ کا تو کیا میں 2430 رپیہ loss دے سکتا ہوں میرا psychology کیسے improve ہوگا تو ہاں میں دے سکتا ہوں کیونک میں اتنا risk لے گا تو میرا target کتنا تھا میرا صرف 2400 رکس تھا میرا target تھا میرا target ملا کتنا ہو گیا 4060 کا مطلب مجھے 2430 کا میرا stop loss تھا اور 4060 کا میرا target تھا تو میں پہلے loss بک کر لیا تو میں اتنا loss دے سکتا ہوں کیا اس market میں دے سکتا ہوں تو میں یہ quantity size میرا لیے best ہوتا ہے کہ ہاں اتنا میں دے سکتا ہوں میں profit کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں میں target کے بارے میں جاؤڈ سوچتا ہوں کہ loss کے بارے میں جاؤڈ سوچتا ہوں کہ میں کتنا loss دے سکتا ہوں اور اتنا میں loss دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ stop loss لگا دیتا ہوں اگر نہیں دے سکتا ہوں تو میں quantity size کیا کروں گا کم کر دوں گا کیا بات ہے quantity size ہم کیا کریں گے کم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم target رکھیں گے آپ کے سامنے دیکھیں market کیا ہوا market ٹھیک ٹھیک گیا تھا چار سو اسی تک گیا مظلہ ہم لوگ انٹری کیا پہ لیے تھے چار سو انچارجس پہ لیے اور target ٹھیک ہمارا اسی تک چار سو اسی تک گیا لیکن میں پھر بھی بک نہیں کیا کیونکہ اگر میں بک کر لیتا تو پھر میرا پتہ ہے اپسن ٹیرر نہیں کر رہا تھا سچ میں بتا رہا ہوں میں scalping نہیں کر رہا ہوں اگر میں book کر لیتا تو میں month loss میں ہی رہوں گا یہاں میں کچھ آپ کو calculation بتا رہا ہوں اگر مجھے 12 دن میرا loss example مجھے پتہ ہے کتنا loss جیسے ایک ہزار تو مجھے لیکن profit کتنا کروں گا 2000 profit کروں گا تو 16000 پھر بھی میں 4000 profit اگر میں follow کرتا ہوں تو میں psychology بتا رہا ہوں number one کیا ہے کہ میں set up کرتا ہوں number two میرا position سے اپنا رکس منیجمنٹ اور money منیجمنٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے میرا target یہ میں جانتا ہوں اس لئے میں psychology کام کرتا ہے ڈر سب لگتا ہے یہ میں کیا کرتا میرا capital 5 لگ سے ڈی کرتا میرا مجھے profit ہوگا اچھا بھی ہو سکتا مجھے مار اچھا اچھا مجھے مجھے اچھا روی ڈی اچھا ڈی دوستو اور ایک چیز آپ کو بتانا تھا میں ڈیلی امریک کلاس ہے کلاس چل رہا ہے سارے آٹھ وزی سے کلاس چل رہا ہے اور اس کلاس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں اپنا لیف بدلنا چاہتے ہو تو آپ کا ایک سکیلپنگ سے ٹیٹ سے آپ پروفیٹ بک کر کے کیا کر سکتے کلاس کو فیش دے سکتا ہے only for 2000 اپیہ زیادہ نہیں ہے جوائننگ فیش اس کے بعد منت لیے آپ کو ایک ہی ہزار دینا پڑے گا ایک بار 2000 اپیہ دینا پڑے گا آپ کو سپورٹ اتنا اچھا ملے گا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت اچھا سپورٹ ملے گا تو سپورٹ کے ساتھ آپ کو مطلب ٹریڈر بنائیں گے جب تک آپ ٹریڈر نہیں بنوں گے تب تک ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو ٹریڈر بنا کے نکالیں گے اس کے لیے آپ ریال میں ٹریڈر بننا چاہتے ہو لائف میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو میرا بھائی لنکلن ڈسکریشن میں نمبر ہے جب کلاس کو جوائن کرو اگر ہمارا ایک تاریس سے کلاس سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں ڈسکریشن میں ایڈر بانس تک اوپسن ٹریڈرنگ ہر او چیز ٹریڈرنگ جو بھی ہے سیر مارکٹ سے ٹریڈرنگ لیکے ہر او چیز ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو جرور جوائن کرو ملتے ہیں ڈسکریشن میں بھائی ٹیک کے لئے دوستو